ہیلو دوستو میں پرشاند پانڈے کے ایلی کلاسز میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں میں دوستو پہلے تو بھگوان سے یہ پراتھنا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بھارت کے اندر کرونا وائرس سے لوگ جوج رہے ہیں ان کو جلدی سے ٹھیک کر دیں اور ہمارے بھارت کے اندر جو یہ عبدہ پھیلی ہے عبدہ آئی ہے اس کو جلدی سے ہمارے بھارت سے دور کر دیں ہماری دنیا سے دور کر دیں اور ہم لوگ پہلے کی طرح سوست اور خوش رہیں تو چلیے دوستو آج ہم اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جو کی ٹاپک ہے ہمارے بھارت کے اندر کرونا وائرس دوستو یہ اتنا خطرناک ٹاپک بن چکا ہوا ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ کھولتے ہیں یوٹیوب کھولتے ہیں ٹی وی کھولتے ہیں تو اس سمیے صرف کرونا وائرس کرونا وائرس کرونا وائرس دوستو ہم اس نیوز کو سن سن کے گھبرانے لگے ہیں لیکن میں بس اسی لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ یدی آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں گے تو ہم کوئی ویڈیو کو بنا کر کے ویوز بڑھانے کے لیے ایسے کچھ ہم نہیں بناتے ہیں جس سے کی لوگ اس ویڈیو کو کلک کریں کیونکہ ہم وہی بتاتے ہیں جو کی اچھے سے پڑھائی کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ ایسی جانکاری آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں بھارت کے اندر کرونا وائرس کے لگ بھگ ایک ہچار مریج پہنچ چکے ہیں لیکن دوستوں گھبرانے کی کوئی جروعت نہیں ہے ہمارے بھارت کے اندر پورے بھارت کے اندر اس کی تیاری چل رہی ہے بہت جور سور سے ہمارے بھارت سرکار اس کے لیے لڑنے کے لیے پوری تیاری کر رہی ہے اور دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جدی کسی کے آس پاس آپ کے ایسا کچھ لگتا ہے کہ کوئی گرسیت ہے کرونا وائرس سے یا پھر اس کے کچھ سمٹم دیکھتے ہیں تو پلیز اس کو آپ لوگ جاگروپ کریے اس کو ہاسپٹل بھیجئے اور اس کو سمجھائیے کہ اس میں ڈرنے والی بات نہیں دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت لوگ بھارت کے اندر اس لیے ہاسپٹل نہیں جا رہے ہیں کیونکہ دس دن کے لیے دس دن سے چودہ دن تک ان کو کارنٹائن مطلب آئیسولیٹ رہنے کے لیے ہاسپٹل میں بولا جا رہا ہے دوستوں اس لیے میں سنا ہوں کہ لوگ جانے سے ڈر رہے ہیں لیکن دوستوں آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یدی آپ نہیں جائیں گے تو ہمارے دیس کی حالت کیا ہوگی صرف ایک ایک آپ کی وجہ سے ہمارے بھارت کی استطیق خراب ہو سکتی ہے دوستوں میں کچھ آگڑے رکھتا ہوں آپ کے سامنے دوستوں کرونا وائرس کے اس مہاماری کے سمیں ہمارے پردان منطری نریندر موڈی جی نے اپنا ایک پی ام فنڈ بنایا ہے جس میں کی بھارت کے ہر ایک ویکٹ اسے مدد کے لیے بولا ہے دوستوں انہوں نے ایک اپیل کی تھی جس سے کی بھارت کے دیشواسیوں نے اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور بہت لوگ مدد کر رہے ہیں دیرے دیرے پیسے اس میں بھیج رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹے لوگ بھی اس میں مدد کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ جو کی بہت کم سے کم بھی جتنا ان کی سکتی ہے وہ لوگ کر رہے ہیں اور کوئی جو بردستی نہیں ہے دوستوں لیکن ہمیں ان موقعوں پر اس فنڈ میں کچھ نہ کچھ پیسے بھیجنے جروری چاہیے اور ٹاٹا سنس کے طرف سے ایک ہزار کروڑ انہوں نے دیا ہے دان میں اور ٹاٹا فنڈ کے طرف سے پانچ سو کروڑوں نے دیا ٹوٹل انہوں نے پندرہ سو کروڑ روپے دان میں دیا ہے بھارت کے لیے اس ماہماری سے بچنے کے لیے اکشے کمار جی نے جو کی ہمارے بول وڈ کے فلم انڈسٹری کے بہت بڑے ہیرو ہیں اور انہوں نے پچیس کروڑ روپے اس ماہماری سے بچنے کے لیے دیا ہے انہوں نے ایک بولا ہے کہ یدی ہم کو اس سے لڑنا ہے تو ہمیں بھارت میں ایک ساتھ ہو کر کہ ہی لڑنا ہوگا اور انہوں نے جو ٹوٹ کیا تھا اس پہ اس پہ نریند مودی جی نے ان کو تھینکیو بھی بولا ہے اور دوستو ہمارے باہو بلی سٹار پرباز جی نے چار کروڑ روپے کی مدد کی ہے اور ایسے ہی ہمارے بھارت کے اندر ایک کیاون کروڑ روپے بی سی سی آئی کے طرف سے دینے کا اعلان ہوا ہے جس میں کی ایک کیاون لاکھ روپے کا بی سی سی آئی کے ادھہچ سورب گانگلو جی نے چاول باٹنے کا اعلان کیا تھا ایسے ہی دوستو کئی لوگ بھارت کے کئی بولی ووڈ کے کئی سٹار انہوں نے ورن دھون جہاں ورن دھون تیس لاکھ روپے کا دان دیئے ہیں بھارت کے اندر ایسے جتنے سانسد ہیں انہوں نے بھارتیہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی ادھہچ جی نے ان سے بولا ہے اور ان سے اپیل کیا ہے کی جتنے سانسد ہیں وہ اپنے فنڈ سے ایک کرونrollو پہ دان دیں اور اپنے فنڈ سے اگر ایک کرون réflوپے سارے سانسد دیتے ہیں تو ہمارے بھارت کے اندر ٹوٹل بھاجپا کے سانسد جو ہیں تین سو تین سانسد ہیں اور راج سبا کے سانسد جو ہیں وہ تیراسی ہیں ٹوٹل تین سو چھیاسی سانسد ہوتے ہیں دوستو اگر ایک ایک کرنے روپے ہر سانسد دان میں دیتا ہے تو تین سو چھیاسی کرنے روپے ہو جائیں گے اس سے ہمارے بھارت کے اندر بہت زیادہ مدد ہو سکتی ہے پردان منطری نے یہ اپیل کیا تھا کہ اس پیسے کو بھارت کے اندر اس مہاماری میں پریوک کیا جائے گا اور کسی بھی ایک بھی ویٹی کو گریب ویٹی کو بھوکھا نہیں رہنے دیا جائے گا اس لئے دوستو اس کو ویڈیو کو آپ لائک کریے اور سیئر کریے جس سے کی یہ ویڈیو ہر ان ویٹی تک پہنچ سکے جو کی اس جانکاری کو جان سکے اور اس کو لوگوں تک پہنچا سکے بتا سکے دھنیواد